اللہ اکبر اللہ ساتھیوں کو خاص طور پر جنرل سکری جنرل بار کوانا یہ مدسر صاحب کو انہوں نے اتنا بہترین بغم شجایا اس بات کے ساتھ کے یہاں پر کھڑا ہوں خوشی بھی ہو رہی ہے الحمدللہ اور تکلیف ایک عرصے سے ہم پرداشت کر رہی ہیں خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ میں اپنے اکابلین کو توجہ ہی تلانا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ اس بات سے خوش ہوگے کہ آپ کو اس سفر کے ادرکے لے رہی ہیں حمدلللہ آپ کے ساتھ ایک جمع غفیر ہے کیونکہ یہ عاجز ایک طالبیلت ہے ان کی نشستوں میں بیٹھتا رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں سیکھ رہا ہوں ان کے دل میں بڑا قرب ہے مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ ہمارے اکابلین کو قرب ہیں اور یہ ان کی کوئیس ہے کہ کسی طریقے سے پورے پاکستان کے اندر حمدلللہ مسلمہ کیا آپ کھڑی ہو جائے ہیں بلکہ میں نے حضر مولا زہدو عیسیٰ صاحب نے ایک خال میں سنا ہے کہ بیٹا ہم اس کام کو اس طرح ہی لے کے چلے ہیں اس طرح خدمی ربوت کی تاریخ چلی تھی اللہ تعالیٰ کی عمروں میں مرکہ نہ لے آپ سمجھ رہا سکتان کے لئے بواق ہے میرے جیساں کے پیچھے ہتتر ساتھ سے جس اکلیف کے ادر مزر رہے ہیں وہ بلک جو کلمہ تعیبہ کے اعلان و اقرار کے لئے موجود میں آیا تھا اس بلک کو ہم نے لاکھوں اور چانوں کی قرمانی دے کر اور بلاب عثمتوں کی بربادی بھی اس کے بعد وہ بلک اس کے ایک حاصل کی اعلان تاکہ ماں پر خالص تک اسلامی شریف کا نفاف ہو گیا الحمدلہ بلک تو حاصل ہو گیا لیکن عاملا اسلامی شریف کی یہاں پر کوئی نفاف نہیں بلکہ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے ٹی وی پہ اکثر دیکھنے کا بلکہ ملتا ہے بعض اینکر اس اندار میں آکے بھارے کرتے ہیں ابھی تک وہ کوئی کنفیوزن ہے کہ یہ بلک ہم نے کسی حاصل کیا تھا آج تک وہ اس کو کنفیوزن میں ہی رکھا ملے بلکہ بعض نے اس سے بھی آگے پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلک ہم نے اس لئے حاصل کیا نہیں ہے اپنے اسلامی شریف کو نافذ کریں یا بلکہوں کے حوالے کرنے بلکہ مڑے افسوس ناک الفاظے میں اس بلکے میں ان کو مجید تفسیر سے بیان نہیں کرنا چاہتا تھوڑا ساتھ اس تحریک کا تعریف کر رہا ہوں گا اور کچھ حوالہ لے کہ میں اپنے باقے کو خدم اس لئے مختصر اندار میں کہ تفسیر کے لئے میرے حقابرین بیٹھیں انشاءاللہ یہ کوئی سننیں گے اور انشاءاللہ ہم اس سے کوئی استفید ہوگے میرے جی دوستوں جب کوئی کہ سنالی سن پاکستان کے رہے وہ اسوں نے تمام جماعتوں کا ایک وجہ ہوا ہے جو اس درد کے ساتھ کٹھی ہوئی ہیں اس خل کے اسلامی شریف کا نفاظ ہو جائیے بلکہ خصوص اس کے اندر کوئی سورت کی شک ہے اللہ نے قرآن ہم ہے کہ حمداللہ و بیہ و حرم اللہ کہ اللہ نے سورت کو حرام کر دیا ہے اپنی تمام سورتوں کے ساتھ پاکستان کے جو بانی قائد عظم محمد علی جناہ صاحب رحمتاللہ نے انکی سورتالیس کے اندر سٹیٹ میک وہ پاکستان کی جب دلیات لکھی تو ہماری طور پر دو اڑڑو انفاظوں نے یہ کہا بلکہ میں ان کی توجہ جو اس کو کنفیوزن میں ہمیں رکھ رہے ہیں اگر ان کے خطابات کو توجہ سے سنیں ان میں پیشو جانا ہوں نے فرمایا ہے کہ یہ مملکت اسلامی خلاحی مملکت ہے میں نے اس کا قیام اس لیے کہے کہ یہاں پر یہاں پر اسلام کو ناپس کرنے لیکن افسوس ہوں ان باتوں کو حضب کر کے اپنی مطلب کی باتیں دیتے ہیں یہ باتیں کچھیں نہیں لگتے علامہ اکبان صاحب کی باتیں وہ ان کو سبب میں نہیں جو قرآن کی تشریحات میں بیان کی ہیں باران اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں ان کی صرف ہدایت کی قوائی کا سکتا ہے انیس سوٹ تاریس کے موقع پر جب انسٹی اپنگ کی بریان رکھی قائد عظم ان اظہار ہے لیکن وہ یورپ پورا دیکھ چکے تھے انہوں نے وہ پر اکر بیزار تھے اس عاشق اظام سے قائد عظم صاحب پر اکر بیزار تھے جو وہ سسٹم اور جو وہ دیکھ رہتے ہیں لیکن کہ پاکستان کے سسٹم گوفر نہیں چلا حلکہ ان کے بات میں اللہ تعالیٰ خیار دے حافظ عطب صاحب نے بڑی تفصیل سے جو پر بیان کیا ہے انہی کے بیان سے غیرے بھی سنا جو فرمانے دیکھیں کہ بینکنگ پریکٹسس جس کے در قائد عظم صاحب بینکنگ پریکٹسس کمپیٹر بل سوشل سوشل لائپ سوشل لائپ یعنی کہ قائد عظم صاحب فرمانے ہیں کہ پر اکر ہم نے اوفر اوفر سوشل اینڈ اکانومی کے لائپ یعنی کہ پاکستان کے اندر جو ثقافتی اور جو عاشق ازار ہم نے قائم کرنا ہے وہ صرف و صرف جو ہے وہ اسلامی خونیات میں ہوگا اس سے ہٹ کے ہم نے بینکن نہیں رکھنا اور ہم اس کو بینکن بھونکے بیٹھے ہیں اسی طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں بدقسمتی سے ہمیں معاملات اس قدر مجھایا گیا ہے کہ ہم اس بات کی طرح بھی توجہ نہیں کرتے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ایک سسٹم کیا ہے ہمیں کیا دیا گیا ہے ہمارے دل میں تین دفعہ آئین بنا انیس سو چھپنک آئین بنا انیس سو تریس سو کائن بنا اس کے اندر بھی آرٹیکل تھارٹی ایٹ کے اپنا ایس کے اندر یہ واضح طور پر لکھایا ہے کہ ہم نے سو سے بلکل نجاز حضر کرنی ہے ہمیں یہ بلکل نہیں چاہیے لیکن عوان کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے اور عوان سے بھی گلہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ پر بھی گلہ ہے کہ ہم بھی نہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں ہمارے کیا حقوق ہیں ہمیں کیا حقوق کیے گئے آئین کے در ہمارے کیا حقوق ہیں کیا تشریحات ہیں ہم بھی دوجہ نہیں کرتے ہیں ماجرہ سے ہمیں اس پہ بھی دوجہ نہیں چاہیے بارہ ان تیروں آئینوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایک سید نجاز حاصل کرنی ہے اس کے بعد اسلامی نزیاتی کونسل کا ادارہ بنائے گیا انہیسو انہتر کے اندر انہیسو اسی مسئل رپورٹ دی کہ سور پھر اپنی تمام صورتوں کے اندر حرام ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فیڈرل شریز بورٹ کا جانا ایک ادارہ بنائے گیا یعنی ایک عدالت بنائے گی اس کے اندر انہیسو اکانوں میں واضح طور پر کی جدوں میں فیصلہ دیا کہ بھی سور تمام صورتوں کے اندر حرام ہیں کہ بھی کوئی ٹس سے مسئل نہیں ہیں نہ ہماری اکرمت کو قرآن کی کوئی جو ہےنا وہ پرواہ ہے حدیث کی پرواہ ہے نہ جو آئین خود بنائے بیٹھ کے ان کی پرواہ ہے نہ جو کورٹ خود بنائے ہیں ان کی پرواہ ہے اسی طریقے سے انہیس سو باروی میں ایک کمیشن بنائے انہیں آئی گئے ہنفی کے نام پر اس کے اندر بھی بازے رپورٹ بہتود ہے کہ سور تمام صورتوں میں حرام ہے اسی طریقے سے انہیس سو غالباً ننانوے کے انہیس سو ننانوے میں پان ججز بیٹھے انہوں نے بھی کہا کہ سور حرام ہے اب اس کے بعد سے اب تک یہ محمد پینڈک چلا آئے اور کس طرح اس کو پہ در پہ پینڈک کرتے جا رہے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے پہترم ہمارے قائد ڈاکٹر فرید پرچر صاحب بتائیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر آتر صاحب انشاءاللہ بزید مضاب کریں گے تو میرے جن کی خواہش ہے کہ بھائی پاسر گھنٹر صاحب ایک مرد تشیب لائے کھوڑا بجمے کو کرنایا اس کے بعد میں دعوت بھوڑا ڈاکٹر فرید پرچر صاحب کو تشیب لائیں گے آپ نے بھروسہ اس کے ترسیب دیان کریں گے ڈاکٹر فرید پرچر صاحب